بڑی طاقت ہے ان کے پاس اور روا بن مسود کہتا ہے طاقت میں ہتیار تلوار تو نہیں دیکھا لیکن ایسے فرزانے اور دیوانے انہوں نے جمع کیے میں نے کیسر و کسرا کے دربار بھی دیکھے ایسی تعظیم بادشاہوں کی بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جیسے محمد عربی کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں وہ ایسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خکار کر تھوک بھی دے وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں اے لوگوں جو اپنے نبی کے وضوع کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے وہ رسول کے خون کا قطرہ کب برداشت کریں گے کہ زمین پر گرے اس لیے دنیا یہ جانتی تھی کہ ان فرزانوں میں جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی داپت ہے اور جب تک یہ طاقت سلامت رہی اقبال نے سچ کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقع بے شک ہماری عصد اور ہماری دولت صرف میرے مصطفیٰ سے بابستگی میں ہے ہمیں کرنی ہے شہین شاہِ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی ہے اے سنینوں جوانوں دولت و طاقت تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں پھر ان سے کہو کچھ نہیں تو ڈرتے کیوں ہم سے ڈرتے کیوں نازم اجلاس ابھی کہنے تھے تو بھی آہ ہم بھی آئیں اس دیکھتی ہوئی آگ میں دیکھتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے اس مجمع میں تو آئے تھنڈی چھاؤں میں اتنی بھی ہمت کسی پاک ہنڈی کے اندر نہیں ہے بلکہ میں جانتا ہوں وہ آٹھ سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بنتا تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا ہے بے شک نہ نیند آتی ہے نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے سارا سکون غارت ہوتا ہے دس دس بوڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ مللاتا ہی رہتا ہے کیوں کی آگستاخی کیوں کی آگستاخی گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کا فضل کروڑہ احسان دیکھو کروڑہ احسان ہم نے حضور پاک کی عصت کی بات کی آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا مجھے کون جانتا ہے مجھے کون پہچانتا ہے کیا میری عصت میرے باپ کی وجہ سے ہے کیا میری عصت کسی سیاسی نیتہ ہونے کی وجہ سے ہے نہیں ہمارے پاس جو عصت ہے وہ صرفی تنی ہے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی نارے عصت بھی نارے عصت علماء اہل سن علماء عزمت مصطفی علماء مفتی سلمان اظہری صاحب علماء علماء جماعت رضا علماء 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 جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اس لئے میں مجمع کو امیسے ضرور دوں گا بے دام ہی بک جائی یہ بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے بے شک بے شک بے شک جو بکا ہے وہ چاندہ ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے اتنی بات ہے نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے ان کی اپنی مجبوری لیکن ایک رافضی کتہ دو سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لئے ہاں اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا دھرم بھی بدل لیا تو نہیں بدلا رب نے تجھے بدلا تمہاری اوقات کیا ہے اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے میرے عزیزوں بدل نے نکلا ایک چھوٹ آسا کتاب چھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کی کیا تمہارے ہاتھوں میں آج کتاب آئی وہ لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس ضرور ہے اور وہ بدلنے کی بعد 26 آیتیں نکالیں گے اور ایسا نکلے کہ بیوی بچے بھی دور ہوئے گھر مار سب ختم ہوا حالت یہ ہے دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اور آج سڑکوں پر پڑا رہ کر کے جان کے خطری کی بات کرنے لگے یہ تو ابھی دنیا میں ذلت دیکھا تم نے ابھی آخرت باقی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں جو نبی آباق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مو موڑ لیتا ہے دربدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں ہم نے ایک تاریخ دیکھ ہی ہے ابو جہل بھی ابو لہب بھی اتبا شہبہ بھی ولید بن مغیرہ بھی بڑے بڑے پروپیگنڈے بنایا تھے میرے نبی کو کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا کبھی مجنو کہا کبھی شاعر کہا کبھی ساعر کہا برے برے الفاظ کہتے گئے لیکن ہر ایک کی موت ہی برتناک ہے ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لاکر پھیکا تھا ایسی بیماری ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے بڑے بڑے پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا اتبا شعبہ کو اللہ تعالی نے ایسا ایسا حیلات کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے اس سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا گستاخ آئے بھی زلت کے ساتھ مرے بھی لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو یاد نہیں رہ گیا یہ موسمی کیڑے ہیں آتے اور چلے جاتے ہیں لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بھرائے تجھے اللہ تعالی تیرا اے سنی مسلمانوں گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں ابو لہب کا نام معلوم ہے ابو جہل کا نام معلوم ہے عطبہ شہبہ یا ولید بن مغیرہ علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں عوام تو عوام علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے عبارت کیا تھی نہیں کسی کو بتائے ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے گستاخیوں کو یاد رکھنے کی لیکن ایک بات سب کو یاد ہے جب حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ كُلْ عَيْبِ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَعْتَ شَاءُ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسیم میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی معنی چنائی نہیں ہر ایک زیادہ نے آپ کو پاک پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے آپ کی منشاہ کے حطابق آپ کو پیدا کیا کہنا یہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں گستاخ آئیں گے زلت کے ساتھ مر جائیں گے کوئی گستاخیاں باقی نہیں رہیں گے لیکن مصطفیٰ قریم کی شان میں جس نے تعریف کی مولا اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے کلام بھی باقی رکھتا ہے اور آج بھی دیکھیں سو سال ہو گئے بریلی کے امام کو دنیا سے رخصت ہوئے لیکن آج بھی ہر مجلس کی رونک آلہ حضرت کا نام ہے ہر مجلس کی شان آلہ حضرت کا نام ہے کیوں؟ مصطفیٰ قریم کی بات کرتے تھے نبی پاک کی تعریف کرتے تھے اس لیے رب تعالی نے نام بھی باقی رکھا کلام بھی باقی رکھا آج ہر محلے میں یہ ضرور گنگنایا جاتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی امن تذکر جیران بری سلمی مزج تدم عن جرام مقلت بدمی امام شرف الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان میں ایک سو سبتر اشعار لکھے تھے اور یہ سن کر کہ خود میرے آقا مدینے سے چل کر امام بوسیری کی خواب میں تجریف لائے تھے ان کو فالج کی بیماری تھی میرے آقا نے خواب میں آ کر اپنا ہاتھ ان کے بدن پر پھیرا شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ فالج ہے نہ لکوا ہے ہر عزو میرا سلامت ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے قطیدہ لکھا تھا وہ زندہ ہیں ان کا نام بھی باقی کلام بھی باقی محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مختحم يا اكرم الخلق مالی من الوذ به سباک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول اللہ جاه کبی اذا الكریم تجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوع والقلم يا نفس لا تقنطی من سلت عظمت ان الكلائر بالغفران كلمني لعل رحمة رب عین يقسمها سأتي على حسب العسیان في القسم يا رب واجع الرجائی غیر منعکس لديك واجع العساب غیر منخرم والطب بعدك في التارین اندلہو صبرمتا تدعو الاحوال ينحدمی ثم اللغا عن ابی مکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذل کرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاسدنا وقلنا مرمضا يا واسعن کرم مجھ جیسے عدنا طالب علم کو آج سو سال فہلے لکھا وقصیدہ زبانی یاد ہے اس لئے یاد ہے کہ عشق مصطفى میں بولا ہوا ہر جملہ صبح قیامت تک مولا محفوظ رکھتا ہے وہ کوئی تکبیر اللہ حقی بولو نارے ریستان علماء اللہ سننا دوچھو سنے میرے عزیزوں یہ گستاقیاں کسی کو یاد نہیں رہتی میں اپنے مجمع کو سر کوئی سنانا چاہتا ہوں کہاں ان کیلوں کی طرف دیکھتے ہو کہاں ان پتنگوں کی طرف دیکھتے ہو انقریب ہلاکت ان کی آنے والی ہے مولا کریم جب نمرود کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے فران کو پانی سے ہلاک کرتا ہے اور ابراہا کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے بڑی بڑی طاقتیں اگر کھمن میں اور غرور میں آج نشاہ میں جور ہیں اور یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے سیاست ہے بانک سال کے نشے میں تم آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو چاہے کر لیں گے کبھی مسجدوں کو تباہ کر لیں گے کبھی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے ان پر کرسیاں بچھا لیں گے تم سے بڑے بڑے چنگیز اس زمین پر آئے تم سے بڑے بڑے حلاقوں اس زمین پر آئے لیکن ڈھون کر نکالو ان کی کبریں کہیں نہیں ملتی ان کے نشان کہیں نہیں ملتے یونانو مصر اور روما سبٹ کہے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نامو نشاہ ہمارا اسلام تیری نفس نہ ڈوبے کی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی تباہ کے اتنا ہی وہ اوبرے گا وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ در احمد ہے سنی مسلمان کھبر احمد ہے میرے عزیز بچوں حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے یدین ناشتے رہے لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے ہماری ہزار کردنیں کر جائیں کرگو اگر میری فاصل ہوتی ہے تو ذرا برابر تعمل کرنے کی ضرورت نہیں ہر بچہ یہ یقین کر لے آج آپ کی محبت سلامت رہے کل اگر میری کردن پر تھاسی لگتی ہے تو یہ اعلان کرتا جاؤں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر بلا کے ہماری موتیں اسلام کا کچھ نہیں برار سکتی یہ تو قربانیاں دینا ہمارے اسلاف کی شان ہے اور انہوں نے ہمیں ورثے میں یہ دیا ہے ورثے میں دیا ہے جان بچانے کی بات کرتے ہو جان بچانے کی بات ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہم تو بچپن سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے یہی سنتے آئے اور خصوصا وہ مجمع جو اللہ حضرت کا ہے وہ مجمع جو بریلی کا بریلی کا خوگر ہے اس کا تو حال یہ ہے کہ گٹھی میں پلایا گیا ہے یہ ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑو یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کرو میں تیرے نام پہ سب کو وارا کرو میں کرو تیرے نام پہ جان فیدان نہ بس ایک جان دو جہاں فیدان دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں میری گبات مکمل ہو جائے میں ایک تحریک بتا رہا تھا کون زندہ ہے اس درزمین پر اور کون مر گیا ہے یہ فیصلہ آج تمہارے ہاتھوں